محمد قیسل بلال اور آپ کو دیکھتے ہیں یونیورسل ماتمیٹکس سوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس وجہ سے ہم نکام ہو جاتے ہیں تو کس وجہ سے ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پاتے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے جس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو میں آپ کو ایسی چار چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جس وجہ سے ہم نکام ہو جاتے ہیں تو فرسٹ آف آل یہ چیز ہے کہ پہلے نمبر پہ ہم ایک ہی وقت پہ بہت سارے کاموں کو کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں ہم موبائل بھی ساتھ چلائیں تو ہماری عادتیں بن جاتی ہیں ہم ٹیلیویئن دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیک ہے ال سی ڈی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ ہی کھانا بھی کھا لیں اسی طریقے سے جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ ہی موبائل چلائیں یا کوئی اور کام بھی ساتھ کرتے رہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے پھر ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ڈیویئن کا شکار ہو جاتا ہے ٹیک ہے ہماری عادتیں بن جاتی ہیں ہم ایک ہی وقت میں دو دو کام کے کرنے کے عادت ہماری ہو جاتی ہے تو اسی چیز کی وجہ سے جب ہم اپنے ٹارگٹ کی طرف ہوتے ہیں جب سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا دل کرتا ہے ہم موبائل کے سٹیٹس چیک کر لیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے موبائل میں جو ہے اس وقت ورسپ میں کیا موجود ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی جو ہے ڈیفیکٹس جو ہوتے ہیں ان کو کرنے کا ہمارا دل کرتا ہے تو یہ چیز جو ہے جب ہم ایک ہی وقت میں بہت سارے کاموں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ٹیک ہے پھر ہم کامیابی کی طرف نہیں جا پاتے تو ایک ہی کام کو ہم فوکس نہیں کر پاتے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا جب آپ کوئی بھی ایک کام کریں اسی کی طرف فوکس کریں آپ کا ٹارگٹ وہی ہونا چاہیے آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو سٹڈی کریں آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کھانا کھائیں آپ کا فوکس کھانا ہونا چاہیے ٹیک ہے تب آپ کی یہ ٹرینی ہوگی اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ آپ کی عادتیں بن جائیں گی آپ ایک ہی کام کو فوکس کریں گے جب آپ دوسرے کاموں کو سوچیں گے فیوچر کے بارے میں سوچیں گے یا پاسٹ کے بارے میں سوچیں گے ٹھیک ہے اپنی سوچوں میں گم رہیں گے تو آپ اپنے آج کو فوکس نہیں کر پائیں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ اس ٹائم میں کیا کر رہے ہو آپ یہ نہیں سوچ پائیں گے کہ اس وقت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو جس ٹائم میں میں اس ٹائم میں آپ کے سامنے ہوں تو میں کچھ نہیں سوچ رہا میرا ٹارگٹ ہی ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنا ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب آپ اپنے سٹیڈی کریں یا آپ کوئی بھی اور کام کریں ٹھیک ہے تو صرف اسی کام کو آپ نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ چار چار کاموں کو اکٹھا کرتے نہیں ٹھیک ہے پھر آپ کبھی ادھر ہوں کبھی ادھر ہوں تو ایک کام بھی آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا سب سے بڑی ہوتی یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کرتے ہیں اور ایک کام بھی ان کا کمپلیٹ نہیں ہوتا تو میں نے ایک تو آپ کو یہ بتانا تھا امید ہے آپ کو پہلا پوائنٹ جو ہے کلیر ہو گیا ہوگا دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے سیکرٹ اپنے تک محدود نہیں رکھتے مثال کے طور پہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے دل میں سوچ کے رکھیں اپنے ایسے لوگوں سے اس بات کو شیئر کریں جو آپ کے پیرنٹس ہیں یا آپ کے ٹیچرز ہیں آپ ان سے یہ بات شیئر کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر کسی سے شیئر کرتے ہیں کچھ ایسے جاہل لوگوں کے سامنے اس بات کو شیئر کرتے ہیں تو وہ نا امید ہی دیتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر بننا آسان نہیں ہے یہ ڈاکٹر بننے کی اتنی نقصانات ہیں کچھ لوگوں نے جو بھی آپ نے فیلڈ چوائز کی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو خوب نہیں دیتے تو آپ نے اپنے سیکرٹس عام لوگوں کے سامنے شیئر نہیں کرنے بلکہ ویل ایڈوکیٹڈ پرسن جیسے آپ کے ٹیچرز ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں ان کے سامنے آپ نے اپنی باتوں کو شیئر کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے عزت حاصل مجھے نہیں ہوتی میں آپ کو محفوم اس کا بتا رہا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ اپنے سیکرٹ اپنے تک محدود رکھیں لوگوں تک شیئر نہ کریں وہ آپ کا مزاک بنائیں گے ٹھیک ہے ہمیں خموشی سے محنت کرنی ہے اور ہماری کامیابی پوری دنیا کو بتائے گی کہ یہ ہے یہ شخص ٹھیک ہے جب آپ خموشی سے محنت کرنی ہے تو دوسرے نمبر پر آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے جو آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہوا ہے آپ نے اپنے تک محدود رہنا ہے ٹھیک ہے ہر کسی کو نہیں کہنا میں یہ بننے جا رہا ہوں وقت بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ناومیدی کا شکار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر وہ لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں تیسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے ڈیفیکٹ ہے لوگوں کا وہ لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں تو ہمیں امیدیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے لگانے چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہی جو ہے اپنا سب کچھ ماننا ہوگا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے جب ہماری امید ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں کامیابی ملنی ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوں گے تب ہی ہماری کامیابی ممکن ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ لوگوں کے ساتھ امیدیں لگا لیں کہ آپ نے مجھے کہا تھا آپ نے مجھے یہاں پہ پہنچانے آپ نے مجھے یہ کامیابی دینی ہے تو یہ بھی آپ نے غلطی نہیں کرنی ٹھیک ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی امید ہو اللہ تعالیٰ کو ہی آپ نے اپنا سب کچھ ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے آپ نے اپنی محنت کرنی ہے پھر اللہ ہی آپ کو وہ کامیابی دیں گے ٹھیک ہے فور نمبر پہ جو ہے جو لوگ مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ سٹاپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی طرف نہیں جاتے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا پاتے یعنی کہ سمارٹ ورک نہیں کرتے کچھ لوگ ایسی غلطی ہیں کرتے ہیں اگر آپ نے جو ہے ایک کامیابی اس نے حاصل کر لی تو اس کے بعد اس کو چاہیے وہ مزید اپنی کامیابی حاصل کریں ٹھیک ہے اس سے نئے نیو سٹیپ پھر اس کے بعد اس سے آگے سٹیپ اس کے بعد پھر اور سٹیپ ایک ہی جگہ پہ سٹاپ رہنے سے پھر کامیابی نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے ٹھیک ہے وقت کے دقاظوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو ہے مارٹیٹ میں کیا چیز اویلیبل ہے کامیابی کے لیے آپ کو اپنی انویسمنٹ اپنا جتنا بھی اماؤنٹ ہے آپ کی ایسی جگہوں پہ لگانی ہوگی جس سے جو ہے آپ کو اس سے بھی زیادہ انویسمنٹ حاصل ہو یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی جگہ پہ ٹھہرے رہیں اور آخر میں آپ کو جو ہے یہ کرنا ہوگا اپنے ملک کے لیے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایک کام ایسا کر کے آپ لوگوں نے جانے کہ جس سے یہ ہو کہ آپ جب ہم ایک جگہ پہ پہنچیں ایک وقت گزار کے اپنی زندگی کا تو ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم یہ دیکھیں پیچھے مڑ کے تو ہمیں لگے کہ ہم نے ملک کے لیے بھی کچھ کیا ہے اپنی فیملی کے لیے بھی کچھ کیا ہے اپنے شہر والوں کے لیے بھی کچھ کیا ہے اپنے ارد کی ارد جو پوری دنیا ہے انسانیت کے لئے بھی کچھ کیا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے تک ٹھیک ہے تاکہ اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ